میرا نام نمرا ہے اور میں کھانے پکانے کا کاروبار کرتی ہوں میرے بزنس کا نام ایمپریس مارکٹ ہے اور میں لندن شہر میں جگہ جگہ اپنا عارضی طور کا ریسٹران لگاتی ہوں اور پاکستانی اور انگلش کھانوں کا فیوزن اپنے دسترخان پر سیف کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور آپ کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ کھانے پکانے کا کاروبار باورچی کھانے میں نہیں ختم ہوتا آپ کو ترہ ترہ کی ذمہ داریاں لینی پڑیں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی انتظامی ذمہ داریاں کہ کس وقت کیا کیا ہوگا آپ کے کھانے پکانے کا جو سمان ہے وہ کب آئے گا وہ کیا کیا چیزیں لینی ہوں گی کتنا آپ کو اپنا سودا جو ہوگا کتنا لینا ہوگا جتنے ممانوں کو آپ کھلا رہے ہیں اس کی حساب سے کرنا پڑے گا آپ کو سارے اپنے پیسوں کا حساب لگانا پڑے گا اور آپ کو اتنا آپ کو کافی غور سے دیکھنا ہوگا کہ یہ پیسوں کا حساب سے تراب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ کے ممانوں کا بھی فائدہ ہو یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھنی پڑے گی یہ دن رات کا کام ہے آپ باورچی خانے بھی بھی کام کر رہے ہوں گے صبح صبح چار پانچ بجے شروع کا کام یہ اپنے کمپیوٹر بھی آپ حساب رکھ رہے ہوں گے اور دکانوں کی سیر کر کر کے آپ اپنے کھانے کا انتظام سے اتنا کر سکیں گے اسی طرح میں آپ کو اپنا دوسرا مشورہ دیتی ہوں آپ کو دکانداروں کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کو سودا وقت پر دیں مایار سودا دیں کوئی خراب چیز نہ ہو اور سب سے اہم بات آپ کو ایک مناسب قیمت دیں تاکہ آپ پھر اپنے مہمانوں کو بھی ایک مناسب قیمت کے حساب سے ان کو کھانا کھلائیں پھر آتی ہے بات تیسرے مشورے کی ٹھیک ہے آپ نے دسترخان لگا دیا آپ نے کھانا سارا بنا لیا مگر آپ اپنے مہمانوں کو کیسے بلائیں گے یہ بہت اہم کام ہے آپ کو کافی پرموشن کام کرنا پڑے گا آپ کو کافی مارکٹنگ کام کرنی پڑے گی سوشل میڈیا پر انسٹیگرام فیس بک ٹویٹر یہ سارے جو ہیں آپ اپنے ازار سمجھ لیں ان کو جو آپ کی جو دسترخان کی کہانی ہے وہ آپ کے مہمانوں تک پہنچائے گی میرا چھوتا جو مشورہ ہوگا آپ کو اپنے آرزی ریسٹرانٹ چلانے میں یہی ہوگا کیا آپ دوسرے لوگوں سے مدد لینا اور ان سے مشورہ لینا اس سے آپ شرمندہ نہ ہو آپ جتنے لوگوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں آپ جتنے لوگوں سے مشورہ لے سکتے ہیں یہ آپ کے کام آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے مفت کے لیے کام کریں آپ صحیح طرح ان کو صحیح اچھی طرح خواہ دیں اگر وہ آپ کی مدد کر رہے ہوں گے اور آپ سب کی مشورہ سن سن کے آپ کا بھی دماغ تھوڑا گھوم سکتا ہے تو آپ سوچ سوچ کے لوگوں کے مشورے لیں مگر میری یہ مقصد ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ آپ یہ اکیلہ کام نہیں کر سکتے یہ آپ کو ایک ٹیم بنانی ہوگی ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کا مشورہ لیں جن کے پاس سالوں کا تجربہ ہے اس کاروبار میں کام کر کے اور جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا غلطیاں نہ کریں اور وہ چیزیں کریں جو آپ کے فائدے مند ہوں گی اور آپ کی اپنی بھیتری میں آپ کو مدد کریں گی میرا آخری مشورہ آج ہی طور کے ریسٹرانٹ چلانے میں یہ ہوگا کہ آپ دل بھر کے یہ کام کریں اگر آپ اس کام میں آپ کا گدل نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا یہ بہت مشکل کام ہے یہ آپ کا جسمی بہت مشکل کام ہے دماغی کام بہت ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کو مزہ نہیں آرہا ہے اس کام میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کھانا بنائیں ان کو ایک پلیٹ پر آپ اپنے ان کو ایک کہانی سنائیں کہ یہ ہم کوئی سے لوگ ہیں ہم یہ کہاں سے آئے ہیں اور میں نے یہ چیزیں لے کر آپ کے لئے ایک اور چیز بنائی ہے یہ ایک بہت خوبصورت کام ہے اگر آپ کو اس چیز میں مزہ نہیں آرہا اگر آپ کو اس سے خوشی نہیں مل رہی تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ آپ کے لئے یہ کام ہے کہ نہیں میری امید ہے کہ آپ کو یہ جو میرے مشفرے ہیں آپ کو مدد کریں گے اپنی ڈیسیجنز بنانے میں اپنی سوچ سوری سیدھی کرنے میں تاکہ آپ بھی اپنا کھانے پکانے کا کاروبار شروع کرسکیں آپ اپنا آرزی طور کا ریسٹرانٹ جلائیں اور آپ کو اس کام میں کامیابی ملے شکریہ